حامیم والکتاب المبین دودھے باگ اس نیتیں پرو کہ ہم یہاں سے بکا رہے ہیں آقا مدینے میں سنیں السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی خاتم النبی اللہ رب العزت دی حمدہ صنات و بعد والی اربوجم صاحب مدینہ موتر پسینہ علماء زیوکار میرے عزیز بزرگ دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ علامہ محمد اقبال قادری صاحب نے اپنے اس جامعہ صفیہ دندر بڑا خوبصورت پروگرام رکھیا اللہ پاک اس پروگرام جس شاب نو علامہ صاحب نے اپنے مدرسے دندر ایک پروگرام رکھے ہے اللہ پاک اس شاب دا صدقہ انہ دے اس پروگرام نو قبول اور منظور فرمائے میں تینے چیزان تے گفتگو کرانگا قرآن پاک کیونکہ اے جڑا محفل پاک دا پروگرام ہے ازمت قرآن کانفرنس ایک اید تے گفتگو کرانگا دوسرا توبہ تے گفتگو کرانگا تے تیسرا حضور دے ختم نبوہ دے تے گفتگو کرانگے جیس چیزی سانو ضرورت ہے ازمت قرآن کانفرنس ہے ماشاءاللہ بچے پڑھ دینے پہ قرآن پڑھ دینے بڑی محبت نال قرآن پڑھ دینے بڑھیں تو تفیق نہیں نہیں دیکھیں قرآن پڑھئے تو بچے انہوں پہ ادھنے کہ جاؤ بھائی مسیح تے قرآن پڑھ رہا ہو اللہ فرمایا ذالک الكتاب لا رعیب فی یہ کتاب لا رعیب فی لا نہیں رہب اس میں کوئی شک نہیں اس کتاب کے اندر یہ پاک کتاب ہے اگر اس میں کوئی شک کرے گا وہ دار اسلام سے خارج ہے اگر کوئی بھی شک کرے گا اس کتاب کے اندر اور جڑا قرآن پاک نو پڑھ دائے محبت کر دائے دل جوئی نال قرآن پڑھ دائے قرآن بھی او دین المحبت کر دائے کچھ یا خضرہ سبحان اللہ ان جنا میں نو لگے کہ کوئی تے امان تابہ آگیا ہے کہ بس چوپ کر کے بیٹھے ہیں تھے بیٹھے ہیں سبحان اللہ نے کہنی امان تابہ آگیا ہے نا بابو امان تابہ بننیا جو تھے حضور دی امانت بنے کے بیٹھ ہوئی تھے حضور دی امانت بنو قرآن نجرہ محبتنل پڑھ دائے قرآن کریم دی جڑی تلیم محبتنل لیندائے پڑھ دائے سن دائے انو چوم دائے وہ جنا پیار قرآن کرے گا کر قبر اندر جائے گا تے قرآن قبر اندر آکے او دی خدمت کرے گا او دن اللہ پیار کرے گا تے بندہ آکے گے کہ بھئی تو کاؤ نے تے اینی میری خدمت کیوں پہ کرنا ہے تو او قرآن انسانی شکل دے اندر آکے گا کہ میں قرآن پاک آم دنیا دے تُو منل محبت کرتا رہا ہے منو پڑتا رہا ہے منو چومدہ رہا ہوئے ہون تُو قبر اندر آگیا ہے ہون ساڑا معاملہ ویک اسی تیرے نل پیار کرانگے تیرہ بیڑا سی پار کروا گیا آگے یہ عظمت قرآن کانفرنس ہے تے قرآن پاک دے حوالے نہ لے گفتگو قرآن پڑھو اس جذبینل قرآن پڑھ اس ولولینل قرآن پڑھ اس ترنم دے نال قرآن پڑھ اللہ اکبر کبیرہ تُو جس وقت قرآن پڑھ اس ولولینل قرآن پڑھ اس ترنم دے اندر قرآن پڑھ اس محبت دے اندر قرآن پڑھ تُو جس وقت قرآن پڑھ اے ہوا ماں رک جان اے سمندرت دریاں رک جان تو جس وقت قرآن پڑھے پرادی ریاں وی رک جان اے قبل رک جان اے جناب اللہ سواریاں وی رک جان اس محبت نال تو قرآن نو پڑھیا کر کہ ہر شہ رک جائے ہر چیز ساکن ہو جائے جدو تو قرآن پڑھنا آئے ایک میٹرک والا بچے اپنی اممہ نو کہہ دوے فسٹ یرالا بچے وی اپنی اممہ نو کہہ دوے سیکنڈیر علا بچے وی اپنی اممہ نو کہہ دوے اممہ تیری بی ایڈ ہممہ تیری بی ایڈ باد وی جکرانگے پہلا میں اہو قرآن پڑھنا آئے جڑا قرآن محمد دی گود ویچ میڑے خسین پردرے اماں تیری ایف ایس ایسی باد اچھ کرانگے بی ایڈ ایسی باد اچھ کرانگے دبلہ میں باد اچھ کرانگے اماں پہلے آسان او قرآن پڑھ رہے جڑا قرآن خسین اپنے ننیدی گود اندر پڑھ رہے اس محبتن القرآن پڑھ اس ولولے اس جذبتن القرآن پڑھ قرآن تو پڑھیں دوسرے دل آکھے کہ اماں میں دنیاوی تلیم نہیں لینی میں قرآن دی تلیم لینی ہے میں قرآن پڑھنا ہے اس محبتن القرآن پڑھو اور اس قرآن پاک دن در اللہ تعالیٰ نے ہر مقام دوتے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبتن ذکر کی تائے آپ دی شاند رفت کی تائے آپ دی رفاعت دا ذکر کی تائے ہر مقام تے ذکر کی تائے علیف سے میری آقا احمد بن کے آئے با سے میری آقا پدرے منیر بن کے آئے تا سے میری آقا تاجدارِ انبیاء بن کے آئے فا سے میری آقا ساکیِ محشر بن کے آئے جیم سے میری آقا جنت کے مالک بن کے آئے ہر مقام تے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کا ذکر کتا ہے ایٹی کل ناریب کتاب ہے اینو پڑھنا سواب ہے اینو چمنا سواب ہے جے تو پڑھ بھی نہیں سکتا چمو بھی نہیں سکتا کم سے کامو دے اللہ ایک تاری ویختے لیا تنو ایدا بھی اللہ سواب اطا کرے گا اللہ تنو ایدا بھی سواب اطا کرے گا حضراتِ زیوکار آج چونکہ شبِ براد دی رہا تھے تو اسے حوالے دنال جڑی میں آیتِ مبارکہ پڑھئے ہا میم والکتاب المبین اللہ فرمایا قسمِ اس کتاب دیں کہ اَسَا اِنُو نَازَلْ كِتَعِ بَرْكَ تَعْلِ رَاتَ اندر فِيْهَا يُفْرَاكُ قُلُّ عَامْرٍ حَكِيم کہ اس میں بار دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام اِنَّا اَنزَلَّاہُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَا بال مفسرین نے لکھی آئے کہ اِنَّا اَنزَلَّاہُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَا اے رمضان المبارک دی جڑی شتائیسویں شہبے او دے متعلق باز مفسرین نے لکھیا تے باز مفسرین نے لکھیا کہ اِنَّا اَنزَلَّاہُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَا اے دے تو مراد شبان دی پندر وی رات آج دی رات متعلق لکھیا تو حضراتِ زباکار شبتہ مطلب رات شبتہ مطلب رات تے برعبراد نا مطلب نجات ازادی میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سرات نو عام اللہ تعالی ہر ایک بندے دی بخششت مغفرت فرما دلے گا اور حضراتِ زباکار توبہ کرو اللہ دے حضور جوکے اللہ دے کلو مافی منگو اور تیسری گال جنی میں کرنے سی حضور دی خطبِ نبوت علی گال اسی اپنے کران دے حفاظت آستے پیرے دار رکھ لیں پیشلے دنہ دے ویچ جناب پکی کور لی دن در چوڑیاں شروع ہو گئی ہیں ٹھک ری پیرے کاری صاحب لگ گئے ہر جگہ تھے اسی اپنے کران دے ویچ گارڈ رکھ لیں پیرے دار رکھ لیں دکانہ دے بار گارڈ بالے کہ ہاڑیاں چیزان دی گران دی گٹیاں دی حفاظت ہو سکے تھے حضور دی حفاظت آستے کوئی نہیں بندہ کوئی بندہ نہیں حضور دی حفاظت آستے اگر تُسی نہیں حفاظت کر سکو گئے اے اللہ کام پھر حضرت خالد بن ولید کلوں بھی لے لے گا اگر تُسی نہیں کر سکتے اے اللہ کام پھر محمد بن قسم کلوں بھی لے لیں گے اگر تُسی نہیں حضور دی حضرت عزت پیرا دے پھر اللہ نے پیرا دوانا پھر سلطان نور الدین زنگی بھی آکے پیرا دے پھر کل قیامت آلے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا تُو دنیا تے کی کرتا رہے ہیں ایک کا کھے گا کہ جی میں وائٹ آؤسی حفاظت کرتا رہے ہیں ایک کا کھے گا جی میں ججدہ پروٹوکولز آئے ہیں ایک کا کھے گا جی میں فلان دی حضرت کیتی تھی حضور فرمان کے میری حضرت آسے کوئی نہیں بندہ نکلیا میری حضرت کسے نہیں کرنی اسے واسطے زندہ آباد زندہ آباد ذرا کھول کے لاؤنا حضور دا ذکر ہو رہے ہیں لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک حضرت زیوکار المختصر کہ آقا علیہ السلام دینا محبت کرو حضور دی نموست دی پیرے داری کرو آہ حضور دی ختم نبوہ دی حفاظت کرو اللہ تعالی دی بارگئے دعا ہے کہ اللہ پاک سانو سابنو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نلوالہ حانہ محبت کرن دی توفیق عطاب فرمائے وما لئینا اللہ